اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایمٹی فور کے پانچ اپشن اس کے بارے میں بتا سکوں سب سے پہلی چیز کے ہم نے ان اپشن پہ آج ہم نے بات کرنی ہے یہ آپ لوگوں کیلئے بے انتہا ضروری ہیں کہ آپ لوگ ان کو سمجھیں اور یہ سیٹنگ اکثر موی سے بھی جب خراب ہو جاتی تھی تو مشکل ہو جایا کرتا تھا سب سے پہلے میں اپنے ایمٹی فور کو اپن کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے وان کلک اپشن آج ہمارا پہلا نمبر ہے تو آپ نے ون کلک آپشن کو ایکٹیو کرانا ہے ون کلک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ٹریڈ لگاتے ہیں آپ کی ایک ہی کلک کیوں پر آپ کی بائی ہو جائے آپ کی سیل ہو جائے آپ کا ٹی پی لگ جائے آپ کا سٹاپ لاس لگ جائے آپ کا پینڈنگ آرڈر بائی سٹاپ ہو سیل سٹاپ ہو بائی سٹاپ کلوز کرنا ہو یا سیل سٹاپ کلوز کرنا ہو پینڈنگ آرڈر کلوز کرنا ہو یا ایکٹیو ٹریڈ کو کلوز کرنا ہو تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس کیا اپشن ہوتا ہے اس کے اندر یہ تھوڑا سے رسکی بھی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بٹن پہ غلطی سے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر ہماری ٹریڈ کلوز بھی ہو جاتی ہے اور ہماری ٹریڈ ہماری ایکٹیو بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں سم ٹائم وہ لوگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا فار ایکس کیا چیز ہے تو اس ٹائم کے اوپر وہ ون کلک کے اوپشن پہ ان کو مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ٹورز میں جانا ہے اور اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ ون کلک ٹریڈنگ ہے اس کو میں نے بھی آف کر دیا ہے اب میں کوئی بھی ٹریڈ لگا ہوں گا تو یہ دیکھیں یہ کوئی بھی ٹریڈ لگا ہوں وہ دوبارہ پوچھے گا کیا واقعی کرنا چاہیے تو یہ اوپشن ہے اور اگر آپ نے ون کلک ٹریڈنگ ایکٹیف کرنی ہو تو آپ دوبارہ ادھر ٹولز کے اندر آئیں اوپشن کے اندر آئیں اور ون کلک ٹریڈنگ اوپشن پہ کلک کر لیں انہوں نے ای ایکسیپٹ دیز ٹرمز ان کنڈیشنز پہ انہوں نے کنڈیشنز دی ہوئی ہیں میری طرح بہت کم لوگ پڑھتے ہوں گے اس کا مطلب ہے یہ تھوڑا ہے اس کی کام ہے اور اس کو ہم اوکی کر سکتے ہیں آج ہمارا پہلا یہی ٹاپک تھا ون کلک اوپشن آپ کو سمجھا دیا دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس اوپشن ہو گیا مارکیٹ ووچ اوپشن یہ ہمارے پاس مارکیٹ ووچ اوپشن سب سے پہلے میرے پاس جو میرے ایکسپیرینس دوستوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مارکیٹ ووچ اوپشن ہوتا ہے کیا ہے تو اس کے لئے یہ آپ کے سامنے جہاں پہ کرنسیز شو ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کے کافی اوپشن ہوتے ہیں سپریڈ وغیرہ ہائی لوگ وغیرہ ٹائم وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اگر اس لئے پیوں پر آپ کراس کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اب ہمارے اکثر دوستوں کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ اوپشن تو ختم ہو گیا یہ ایڈ کہاں سے ہو گیا تو اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ دو نشان ہے ایک بائی کا نشان ایک سیل کا نشان ہے یہ ایک مارکیٹ وچ اس کو اگر ہم سی ٹی آر ایل پلس ایم کا بٹن بھی دبائیں گے تو ہمارے یہ اپشن آ جائے گا تو اس لئے کے اوپر اگر آپ کا کراس کا بٹن لگ جاتا ہے تو یہ سائیڈ پر ایک دو تیر کے نشانے دو سگنل کے نشانے ایک بائی ایک سیل کا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کے اوپر آپ آ جائے گا اگر اس کے اوپر آپ اس طریقے سے بے آپ کا چھوٹا ہو جاتا ہے لنبہ ہو جاتا ہے یہ اوپشن جیسے آپ نے فٹ کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے لگا سکتے ہیں تیسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے نیوی گیٹر نیوی گیٹر میں ہم اپنے انڈکیٹرز کو دیکھ سکتے ہیں انڈکیٹرز کو انسٹال کر سکتے ہیں کسٹم انڈکیٹر کو انسٹال کر سکتے ہیں روبورٹ کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نئے اوپشن ہیں ہم اپنے اکاؤنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں اکاؤنٹس کو پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس کراس کے بٹن پر ہاتھ لگ جاتا ہے آپ کا تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے آنا ہے اور اسٹار کا جو بٹن ہے اسٹار ٹائپ کا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا نیوی گیٹر آپشن آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹرمینل ٹرمینل کا مطلب یہ ہے کہ جسے کے اوپر ہماری ٹریڈ ایکٹیو ٹریڈز لگئے ہوں یا اس جگہ کے اوپر ہمارا بیلنس ایکوٹی شو ہو رہی ہے اسے کے اوپر ہم بٹن دبائیں گے تو یہ ہمارا آپشن غائب ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ٹرمینل سی ٹی آر ایل سی ٹی آر ایل پلس ٹی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ٹرمینل آ جائے گا ہمارے پاس آج کا پانچویں ٹاپک ہے کہ ہم نے کوئی بھی سٹریٹیجی ٹیسٹ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ اوپشن ہے سٹریٹیجی ٹیسٹر پہ اب سٹریٹیجی ٹیسٹ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اکثر دوستوں کو یہ گھوم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم کیوں پر آپ لوگوں کو یہ سرچ کے جو بٹن سرٹ بننا ہوا ہے اس کی اوپر جا کر آپ اس اوپشن کی ذریعے اپنے جو سٹریٹیجی ٹیسٹر ہے اس کو دوبارہ شو کروا سکتے ہیں اور اس جگہ کیوں پر کسی بھی آپشن کو آپ نے کلوز کرنا ہے تو اس جگہ کیوں پر آپ کو یہ کراس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا کراس کا بٹن پہ آپ کی چیز آپ کا وہ آپشن ریموو ہو جائے گا اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ آٹو ٹریڈنگ ہے اس کا آپشن بھی میرے خیال میں بہت عرصے ہوا میں نے ریموو نہیں کیا اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ وغیرے چینج بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ آٹو ٹریڈنگ ہے یہ دیکھیں یہ اون پر چینج ہو جاتا ہے اب یہ آٹو ٹریڈنگ سب سے نیچے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک ختم ہو گیا یہ ٹرمینل ہے یہ سیٹنگ ہے یہ ٹیسٹر یہ اون پر نیچے ہو گیا تو یہ جو بھی آپ لوگ کو سسٹم چاہیے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی بھی ریموو کرنا ہے تو اس جگہ کیوں پر یہ آٹو ٹریڈنگ کا آپشن اس کو میں ریموو کرتا ہوں اب آٹو ٹریڈنگ کی جو آپشن ہے اس کو میں انساٹ کرتا ہوں انساٹ ہو گیا آپشن کا بٹن انساٹ کرتا ہوں آ گیا فل سکرین کا بٹن انساٹ کرتا ہوں آ گیا تو اس طریقے سے آپ لوگ ان کی یہ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آج دو چار چیزیں بیسکس کے حوالے سے آپ لوگ کو سمجھانے تھیں کہ کس طریقے سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے آپشنز کو آپ دوبارہ سے جیسا آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے ری سیٹ کر سکتے ہیں یا دوبارہ اگر آپ سے یہ کسی بچے نے آپ کے یہ آپشنز ہائیڈ کر دی ہے تو آپ کس طریقے سے دوبارہ لا سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو بھی ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ اس مقصر پر دی جاتی ہے کہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی آپشن دیا جائے جو جس بھی چیز کی انفارمیشن دی جائے وہ سب کے سب کے لئے کانا مدعو آپ میں سے اکثر لوگ ایسی ہوں گے جن لو جن لوگوں کو یہ آپشن پہلے کا پتہ ہوگا تو آئی تھینکو ان کے لئے اور بھی کافی اچھی چیز ہو جائے گی کچھ سوال بنتا ہے پوچھ سکنے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ